تو کولکاتا ریپ مڈر ماملے میں پورے دیش میں اوبال ہے ناراضگی ہے گصہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال راہل گاندی پر کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ راہل گاندی اب تک چپ ہے اور سوال یہی کہ آخر راہل کو کس بات کا درد ستا رہا ہے اور جب راہل گاندی سے سوال پوچھا گیا تو وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھٹکانے کی کوشش کی جاری ہے راہل کے سیاسی مجبوری پر ایک خاص ریپورٹ آپ سب کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں ڈسٹریک نہی کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں ان کا ماملہ اٹھانے آتا ہوں یہ ڈسٹریکشن ہے راہل گاندی کی راہل گاندی اتر پردیش پہنچتے ہیں راہل گاندی مدی پردیش پہنچتے ہیں راہل گاندی دوسری جگہ جاتے ہیں پر راہل گاندی بنگال نہیں جاتے ہیں کولکاتا کے آر جی کا رسپتال میں 20 ڈاکٹر سے ریپ اور حدیہ کے خبر سامنے آنے کے بعد پورے دیش میں اوبال ہے گٹنا کو 12 دن گجر چکے ہیں لیکن نہ تو لوگوں کا اکروش کم ہونے کا نام لے رہا اور نہ ہی اب تک اس ماملے کا پورا ست سامنے آیا ہے بی جو پی اس ماملے میں پہلے دن سے ہی بنگال سرکار پر حملہ ور ہے اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اس ماملے میں سیدھا ممتہ سرکار کو فٹکار لگا دیا لیکن حیرانی یہ ہے کہ ہر مدنے میں اپنی ٹانگ گھسڑنے والا انڈی گڑ بندن اس ماملے میں پہلے دن سے ہی خاموش ہے انڈی گڑ بندن کے نیتا نہ تو ممتہ سرکار کے خلاب کچھ بھول رہے ہیں نہ ہی وہ اس کمبھیر مدے پر کوئی جواب ہی دینا پسند کر رہے ہیں ہر مدے پر سرکار کے نیت پر سوال اٹھانے والے راہل گاندھی کو بھی کولکاتا ریپ مدر پر کوئی جواب دیتے نہیں سوز رہا اس پر ترہا یہ کہ وہ کولکاتا ریپ مدر کیس پر بات کرنے کو اصلی مدے سے دھیان بھٹکانا قرار دے رہے ہیں کولکاتا بھئیہ یہاں پہ میں اس انسیڈنٹ میں آیا ہوں میں نے کلکاتا کے انسیڈنٹ پہ اپنی ٹکک کری ہے یہاں پہ میں ڈسٹریک نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں ان کا ماملہ اٹھانے آیا یہ وہی راہل گاندھی ہیں جنہوں نے منپور میں مہلاؤں کے ساتھویز زادتی پر پورے دیش کو سر پر اٹھا لیا تھا وہ ہر روز پانی پی پی کر سرکار کو گھیرتے نظر آ رہے تھے لیکن آج کولکاتا کے مدر پر ان کی آنکھ بند ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ریپ ہتیا کو بھٹکاوے والی راگنیتی قرار دے رہے ہیں ظاہر ہے راہل کا اسٹینڈ بیجے پی کو نہیں جمع اور بیجے پی نے پلٹ وائر شروع کر دیا بیجے پی نے راہل کے اس بیان کے پوری کرونا لوجی جنتہ کے سامنے رکھ دی یہ ڈسٹریکشن ہے راہل گاندھی کے لئے راہل گاندھی اتر پردیش پہنچتے ہیں راہل گاندھی مدی پردیش پہنچتے ہیں راہل گاندھی دوسری جگہ جاتے ہیں پر راہل گاندھی بنگال نہیں جاتے وہاں پہ پریوار سے نہیں ملتے وہ ان کے لئے ڈسٹیکشن ہے یہ راہل گاندی نے آج ان تمام محلاؤں کا جو سڑکوں پر اتری تھی دیش کے ہر ایک ناغرک کا اور خاص کر کے اس پڑت اور پڑتہ کے پریوار کا اپمان کیا ہے اس پرکار کی اوچھی اور نم نستر کی باتیں کر کے کہ یہ ایک ڈسٹیکشن ہے نہیں راہل گاندی جی یہ ڈسٹیکشن نہیں ہے یہ آپ کے لئے اپسٹیکشن ہے کیونکہ یہ معاملہ بنگال کا ہے اور ترنمول کانگریس پر آپ کی زبان نہیں کھلتی تو وٹ بینک پولیٹکس اور اپنی کوالیشن پولیٹکس کے چلتے آپ اس کو ڈسٹیکشن بول رہے ہیں یہ آپ کے لئے اپسٹیکشن دراصل کولکتہ معاملے کو لے کر بی جے پی کو شروعات سے ہی راہل کی چپی اکھر رہی ہے بی جے پی نیتاؤں نے کئی بار اس مدے سے وپخش کی دوری بنایا رکھنے کو لے کر سوال پوچھا جس کے بعد راہل گاندی نے اس مدے پر ایک ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری سے ایتی شری کر لی حالکہ اس پوست کو لے کر بھی پسچن منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کافی ناراض ہوئی جس کے بعد پورے انڈی گڑ بندن کے نیتاؤں نے چپی اوڑ لی ایسے میں اب بی جے پی بھی انڈی گڑ بندن کو آئینہ دکھا رہی ہے لیکن وپخش کے نیتا ہے کہ ووٹ بینک کے مدے سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دکھا پا رہے بیورو ریپورٹ ریپابلک بھارت بیشن بارش بھارت لینڈ سلائٹ سے دیش کے کئی لاکھوں میں ہڑکمپ سکیم کے بالو تار میں پہاڑوں سے پتھر گرنے سے پاور اسٹریشن تباہ ہیدرباد کے رامنگر میں تیج بہاو میں بہا بائٹ سوار خوترہ کھنٹ کی ٹیرے میں اچانک سے آئے بار سے پول ہوا اکشہ تکرہ سکول کی دوسری طرف پسے پریڈکوں کا ایس ڈیارت نے رسکیو کیا یوپی کے بلیا میں گنگا نادی خطرے کے نشان کے پار رہائشی علاقوں میں گھسا بار کا پانی بلیا کے بانس ڈیہ میں سکول میں گھسا بار کا پانی بار کا پانی بار کی پانی سے سکول کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اور اس کے چلتے بند کیا گیا یوپی کے باقپت میں ہنڈن نادی میں ڈوبائی یوک کی یوک کے تلاش میں رسکیو آپریشن جاری مدیپدیش کی نرمدہ پورو میں بھاری بارش کے کارن توا ڈیم کا جلستر بڑا ڈیم کے تیرہ میں سے پانچ گیٹ کو کھولا گیا یوپی کے گازیاباد میں نگر نگم کے لاپروہی آئی سامنے بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر پانی بھرا اترہ کن کے حال دو آدنی میں بارش کے بعد نالے میں بہی کار کار میں سوار سبھی لوگوں نے کود کر اپنی جان بجائی یوپی کے سیتاپور میں ٹرین سے کٹ کر یوک کی موت ریلوے لائن کے کنارے ملا یوک کا شیاب اور اس بیچے یہ خبر صاحب نے آ رہی آپ سانسس سنجھ سنگھ کی مشکل ایک بار پھر سے بڑی ہے کوٹ نے سنجھ سنگھ کی گرفتاری کے عدیش تھی ہے 23 سال پرانے کیس میں سنجھ سنگھ کی گرفتاری سمباب مانی جاری ہے وارنٹ جاری ہونے پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے سنجھ سنگھ تو سلطان پورکوٹ نے سنجھ سنگھ کی گرفتاری کے عدیش دیئے ہیں یہ 23 سال پرانا ماملہ ہے جب ایک آندولن کے دوران جب پانی وجلی کی سمسیہ کے دوران پردشن کر رہے تھے سنجھ سنگھ اور تمام ساتھی ان کے موجود تھے اور اس دوران دیکھا گیا تھا کہ تب بھی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی لیکن اب 23 سال اس پرانے کیس میں آدیش جاری کیا گیا ہے سنجھ سنگھ کی گرفتاری کا سلطان پورکوٹ نے ان کی گرفتاری کا آدیش جاری کیا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ سنجھ سنگھ جو کچھ وقت پہلے ہی جل سے باہر آئے تھے کیا ان کی گرفتاری ہوگی بڑی خبروں کے جن پر آج دن بھر ہماری نظر آنے والی ہے پانچ بڑی خبریں آپ کے ٹی وی سکن پر آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہر پل کا اپ ڈیٹ ان خبروں سے جلا کیسے ہم آپ تک پہنچائیں گے تو یہ بڑی خبریں دیکھئے بڑی خبریں آج جو ہے بھارت بند ہے ممتہ پر سپریم وار ہوا ہے جیہاں سپریم کورٹ نے تلک ٹپڑنے کیے ایک سوال جس پر راہول گاندی لال ہو گیا اور کہہ رہے ہیں جب ان سے سوال پوچھا گیا کولکٹا کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ دھیان بھٹکانی کی کوشش ہے اس پر بی جے پی پلٹوار ہے دیکھئے بی جے پی کا مشن شانتی بھی ہے مشن شانتی آج سے پولینڈ اور یکرین یاترہ پر پردان منتری نریندر مودی جا رہے ہیں آج دو دن پولینڈ رہیں گے آج اور کل اس کے بعد یکرین جائیں گے اس کے بعد سرکاری فنڈ نفرد پرچند اس سے جڑی بھی ہم آپ کو ہر ایک خبر بتائیں گے مدرستے سے جڑی لیکن یہ پانچ بڑی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جن پر آج دن بھر ہماری نظر رہنے والی ہے کہ آج کیا کیا وہ بڑی خبریں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعے لیکن آج کی وہ بڑی خبریں جن پر آج دن بھر ہماری نظر رہنے والی ہے کون کون سی وہ خبریں ہیں وہ ہم آپ کو ان تصویروں کے ذریعے بتا رہے ہیں اور شروعات ایک بڑی خبر سے کرتے ہیں بڑی خبر پردان منتری نریندر مودی کے دورے سے جڑی ہوئی ہے پردان منتری نریندر مودی آج پولینڈ دورے پر جا رہے ہیں آج اور کل وہ پولینڈ میں رہیں گا اس کے بعد 23 تاریخ کو پردان منتری نریندر مودی یوکرین جانے والے ہیں وہاں کہ راشپتی جو ہے جلنسکی ان سے ملاقات بھی پردان منتری کو ہونے والی ہے 23 اگست کو یوکرین جائیں گے پردان منتری مودی یوکرینڈ میں راشپتی جلنسکی سے پی ایم مودی کی ملاقات بھی ہونے والی ہے تو دیکھیں آج پولینڈ یاترہ پر روانہ ہو رہے ہیں پردان منتری نریندر مودی ایکیس اور بائیس یعنی آج اور کل پولینڈ میں رہیں گے پی ایم مودی اس کے بعد 23 اگست کو یوکرینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے یوکرینڈ میں راشپتی جلنسکی سے پردان منتری مودی کی ملاقات ہونی ہے اور سب سے بڑی بات یہ دورہ اس وقت ہو رہا جب روس اور یوکرینڈ کے بیچ یودھ چل رہا ہے اور ایسے میں بھارت پر ٹک ٹکی لگائے پورا وشو نظرے گڑا ہے بیٹھا ہے روس اور یوکرینڈ کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے دونوں دیش ایک دوسرے کو جنگ کے میدان میں شکست دینے کے لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن نہ تو اب تک اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکل سکا ہے اور نہ ہی روس یوکرینڈ یودھ کے میدان سے پیچھے ہٹنے کو سیار ہے کل ملا کر اس جنگ میں دونوں دیشوں کی سنائے مر رہی ہے بے گسور ناغرکوں کی جان جا رہی ہے لیکن اب دنیا کو امید ہے کہ روس یوکرینڈ کے بیچ جاری جنگ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھارت کے پردان منطری ناریندر موڈی آج سے پولینڈ اور پھر یوکرینڈ کا دورہ کرنے والے ہیں پی اے موڈی 21 اور 22 اگست کو پولینڈ جبکہ 23 اگست کو یوکرینڈ کی یاترہ پر رہیں گے پی اے موڈی کس یوکرینڈ یاترہ پر پوری دنیا کی نظر ہے دنیا کے تمام دیشوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے پردان منطری کا یوکرینڈ دورہ روس یوکرینڈ کے بیچ جاری جنگ کو روکنے میں کالگر سابیت ہو سکتا ہے حالکہ ودیش منطرالے نے صاف کر دیا ہے کہ یہ موڈی کی کیویاترہ کا مقصد روس اور یوکرینڈ کے بیچ مدھیستہ کرنا نہیں ہے لیکن راشپادی جلینسکی کے ساتھ ان کی بیٹک میں موجودہ تناؤں پر جرور چرچہ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ یوکرینڈ روس یوکرینڈ کو لے کر بھارت کا اپنا پرانا مت ہے بھارت پہلے ہی ساف کر چکا ہے کہ جنگ کسی بھی سمسیا کا سمدھان نہیں ہے کوٹ نیتی اور بارتا کے جریعے ہی سمدھان نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری بھاوی پیڑی کے اجمل خوشش کے لیے شانتی سربادھیک حاوشک ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یوکرینڈ کے مدان میں سمدھان سمبو نہیں ہوتا ہے بم بندوب اور بولیوں کے بیچ سمدھان اور شانتی وارتائیں سفل نہیں ہوتی ہیں اور ہم نے وارتا کے ماندھم سے ہی شانتی کے راستے اپنانے ہوگی پی اے موڈی کے اس دورے پر دنیا کے تمام دیش ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں جانکاروں کی مانے تو پی اے موڈی کا یہ دورہ روس یوکرینڈ جنگ میں گیم چینجر ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا بھر کے تمام طاقتور ملک اور ان کے نیتا اس بات کو خلکت سویکار کرتے ہیں کہ پردان منطری موڈی وشو پٹل پر ایک پرباوی سکشیت ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی اے موڈی پولنڈ کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی پردان منطری ہوں گے حالکہ اس سے پہلے پی اے م یوکرینی راجپسی جلینسکی کے ساتھ اپریل 2023 میں ملاقات کر چکے ہیں اس کے بعد پی اے موڈی اور جلینسکی کے اگلی ملاقات جون دوہجہ 24 میں ہو چکی ہے اس کے علاوہ دونوں نتاؤں کے بیچ کئی بار ٹیلیپون پر بات چیت بھی ہوئی ہے مارس دوہجہ 24 میں یوکرین کے ودیش منطری نے بھی بھارت کا دورہ کیا تھا بیرال خبر تو یہی ہے کہ بھارت روس اور یوکرین کی بیچ کوئی مدھیہستہ تو نہیں کرے گا